دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کے میدان پر سنیل نارائن کی گھاتک بلے بازی کے آگے اڑ گئے پنجاب کے بڑے بڑے گینباز وہیں فلیپ سالٹ نے بے رہمی سے کھٹائی کر پلٹ دیا آئی پیل کا پورا اتحاس تو آخر پنجاب کو کس گینباز نے کرائی میچ میں بہترین واپسی کیسے کولکاتا کے توفان میں اڑ گیا پورا پنجاب کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کس گینباز نے لیے سب سے ادھیک وکٹ کیسے اس مقابلے کو دیکھ کر درشک داتوں تلے انگلی دبانے پر ہو گئے مجبور دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا نائٹ رائیڈر اور پنجاب کنگ میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ایڈن گارڈن کے میدان پر دکھا ایسا رومانچ جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت ہو گیا احران اس مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈر اور پنجاب کنگ آمنے سامنے تھی پنجاب کنگ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کولکاتا کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رد کیا کولکاتا کی طرف سے ہر میچ کی طرح اس میچ میں بھی اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر سنیل نارائن کے ساتھ فلپس سالٹ آئے دونو بلے باز بے حدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں پنجاب کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے خود کفتان سیم کرن ان کا سواگت سنیل نارائن نے اوور کی تیسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنا کھاتا کھولا اور پھر نارائن نے انتیم گین پر دو رن بٹور کر اپنی ٹیم کو پہلے ہی اوور میں سات رن بٹور کر دے دیا پنجاب کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ارشدیب سنگھ بے حدی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی اوور کی چوتھی گین پر سنیل نارائن نے خطرناک انداز میں چھککہ جڑ کر ان کا سواگت کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا اس کے بعد بھی سنیل نارائن کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ارشدیب سنگھ کی پانچوی گین پر انہوں نے شاندار چوکہ جڑ دیا کولکاتا نائٹ رائیڈر کا سکور دو اوور میں ہی بیس رن بن چکا تھا سنیل نارائن الگ انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج اپنے سر پر کفن باندھ کر اترے ہوں کیونکہ وہ پنجاب کے ہر گین بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر رہے تھے ان کا بلہ بلکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تابر توڑ انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے پنجاب کے کپتان سیم کرن کو وکیٹ کی تلاش تھی تیسرا اوور فیکنے کے لیے انہوں نے گیند ہرشل پٹیل کے ہاتھ میں تمائی لیکن ان کا سواگت اس بار فلپ سالٹ نے دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر گیا اس کے بعد بھی سالٹ رکنے کا نام نہیں لیے چوتھی گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا کولکاتا کا راکٹ کی طرح سکور بڑھ رہا تھا اس کے بعد بھی فلپ سالٹ رکے نہیں پانچوی گیند کو انہوں نے چھکے میں تبدیل کر اس اوور کو بڑا بنا دیا اور تین اوور میں ہی کولکاتا کا اسکور 38 رنوں تک پہنچ گیا یہ دونوں بلے باز ایک اچھے پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے پنجاب کے گیند بازوں کی جم کر کھٹائی کر رہے تھے دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہا تھا پنجاب کے کپتان سیم کرن ایک بار پھر بولنگ سپیل میں بدلاف کیا چوتھا اوور فیکنے کے لیے انہوں نے گیند کگیس اور ربارہ کے ہاتھ میں تھمائی لیکن فلپ سالٹ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور دوسری ہی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر ان کا سواگت کیا فلپ سالٹ کی بلے بازی دیکھ کر سنیل نارائن بھی اپنے بلے کو روک نہیں پائے اور چوتھی ہی گیند پر ربارہ کو شاندار چوکہ جڑ دیا اس کے بعد بھی سنیل نارائن رکے نہیں پانچوی گیند کو انہوں نے چھکے میں تبدیل کر ٹیم کے سکور کو پچپن رنوں تک پہنچا دیا سنیل نارائن نے انتیم گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں ہی انسٹھ رنوں تک پہنچا دیا تھا دونہ کھلاڑیوں کے بیچ ارد شتکیے ساجہ داری بھی پوری ہو چکی تھی یہ دونہ بلے باز آج الگی انداز میں رن اپنی ٹیم کے لیے بنا رہے تھے دونہ کھلاڑیوں کی بیٹنگ دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم رہا تھا کولکاتا کے کھیمے میں بھی خوشی کا محول تھا لیکن وہیں پنجاب کے کھلاڑی پوری طرح سے حیران اور پریشان ہو چکے تھے ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر خود کپتان سیم کرن لیکن ان کا سواگت ایک بار پھر فلیپ سالٹ نے دوسری ہی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کر دیا لیکن اس کے بعد سیم کرن واپسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر انتیم گیند پر سنین لارائن نے خطرناک انداز میں چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ہی ستر رنوں تک پہنچا دیا پاور پلے کا انتیم اوور پھیک نے آئے عرشدیب سنگھ اس اوور میں انہوں نے بہترین گیند بازی کی اور کیول چھے رن دیے کولکاتا کا سکور پاور پلے کے چھے اوور میں کیول چھے رن بن پایا تھا ان دونوں بلے بازوں کی توفانی بیٹنگ جاری رہی اس کے بعد بھی کولکاتا کے اور بھی بلے باز میدان پر آنے کے لیے بچے ہوئے تھے ان سبی کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ پنجاب کے سامنے بڑی آسانی سے دوستوں سے دوستوں دس رنوں کا لکش ملنے والا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کنگ اور کولکاتا نائٹ رائیڈر میں کونسی ٹیم سب سے مضبوط ہے اور کون بنے گا اس بار آئے پیل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے دلی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم کو اپنے گھر پر چار رن سے جیت مل گئی ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم نے ٹاؤز ہار کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے ریشپ پندھ کے ناباد اٹھاسی اور اکشر پٹیل کے چھیاسٹ رن کے دم پر بیس اوور میں دو سو چوبیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر سندیپ وارئر نے سروادک تین وکٹ لیے تو وہیں اس کا پیچھا کرنے آئی گجرات کی ٹیم بیس اوور میں دو سو بیس رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائے جہاں پر سودرشن نے سروادک 65 اور ڈیویڈ ملر نے پچپن رن کا یوگدان دیا تو وہیں رسک سلام نے سروادک تین وکٹ لیے ایسے میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ڈیویڈ ملر نے بیان جاری کیا ہے جس میں ڈیویڈ ملر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر دلی کے خلاف ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراج ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر میری طرف سے ایک بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن میں اپنی ٹیم کو جیت دلانے کا کارن نہیں کر پایا حالانکہ میں نے ٹیم کو جیت دلانے کا پورا پریاس کیا تھا لیکن گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں جیت دلانے میں میں کافی زیادہ سمرت رہا حالانکہ مجھے اس سمے پر اس طریقے کا شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا اگر میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انتے تک کریس پر کھڑا رہتا تو یہ میچ گجرات کی ٹیم کے پکش میں ہوتا لیکن گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں حالانکہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کو دلی کے کپتان ریشپند کے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے اس میچ کے اندر اپنے اکیلے کے ہی دمپر دلی کی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا ہے جس کے چلتے ہم اس میچ کو ہار گئے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر اگر دلی کی ٹیم کے کپتان ریشپند پہلی پاری کے اندر بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید اتنا بڑا سکور تو آج ہمارے خلاف کھڑا ہونا کافی زیادہ مشکل ہوتا لیکن ان کی بہتر بلے بازی کے چلتے گجرات کی ٹیم کے سامنے بڑا سکور آ گیا اور جب ہماری ٹیم اس کا پیچھا کرنے لگی تو ریشپند نے شاندار کپتانی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا حالانکہ مہندر زنگ دھونی کی کپتانی میں سے چیننے کی ٹیم کو کافی زیادہ بہتر مانتا ہوں لیکن جس پرکار سے ریشپند کپتانی کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ دلی کی ٹیم بھی ریشپند کی وجہ سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپند کی بہترین بلے بازی اور ان کی کپتانی کے چلتے دلی کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم آنے والے میچ میں جیت درج کر واپسی ضرور کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے گجرات اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چوالیس رن کے اندر اپنے تین وکٹ دے دیئے تو وہیں اب واپسی کرنے کے ساتھ دلی کی ٹیم نے دوستو چوبیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بیس اوور کے اندر بنا دیئے اس دوران ریشپ پنت نے تیراسی گیند پر اٹھاسی رن کی پاری آٹھ چھکے کی مدد سے کھیلی جنہوں نے انتی موور میں موہیت شرما کے سامنے لگاتار تین چھکے لگائے تو وہیں اس کا پیچھا کرنے آئی گجرات کی ٹیم نے آج توفانی بلیبازی کی اور پچیانوے رن دو وکٹ کھوکر بنائے ایسے میں دلی کی ٹیم کے شاندار پردرشن کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے تمام دگجوں نے سنسنی مچا دینے والا بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں دلی کی ٹیم کی طرف سے سب ہی بلیبازوں نے شاندار پردرشن نہیں کیا اکشر پٹیل اور ریشپ پنت نے جس پرکار سے آج بہترین بلیباز ہی کر کے دکھائی ہے اس کے چلتے دلی کی ٹیم کو کافی زیادہ مضبوطی مل گئی ہے اس میچ میں جس پرکار سے ریشپ پنت اور اکشر پٹیل نے آج دلی کی ٹیم کو سنبھالنے کا کار رکھیا ہے اس کی تو تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپ پنت اور اکشر پٹیل کی شاندار بلیباز ہی کے بعد گجرات کی ٹیم کے سب ہی بلیبازوں نے بہتر پردرشن کرنے کا کار رکھیا ہے لیکن جس پرکار سے دلی کی ٹیم کی طرف سے بلیبازوں نے بہتر پردرشن کیا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں تو وہیں رکھی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپ پنت نے اس میچ کے اندر دلی کی ٹیم کی طرف سے کافی زیادہ بہترین پردرشن کیا ہے جس پرکار سے دلی کی ٹیم کی طرف سے ریشپ پنت اور اکشر پٹیل نے مل کر بہترین بلیباز ہی کیا ہے اور اس کے بعد بہترین طریقے سے میچ کے اندر اپنی پاری کو سماپت کرنے کا کار رکھیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپنت اور اکشر پٹیل دونوں دلی کی ٹیم کے سب سے بہترین کلاڑی ہیں اگر ان دونوں کا بہتر پردرشن آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملتا تو شاید دلی کی ٹیم کو کافی زیادہ نقصان دائق محسوس ہو سکتا تھا لیکن اس میچ میں دونوں کی بہتر پردرشن کے چلتے دلی نے مضبوطی حاصل کر لیے تو وہیں زجن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر ریشپنت نے کافی زیادہ بہتر بلے بازی کیا انہوں نے اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر اس میچ کے اندر سب ہی کو پرباوت کیا اور ٹیم کو خراب استطی سے بہتر استطی میں لے جانے کا کار رکھیا جو بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس میں کافی بڑی قابیلیت موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپنت اور اکشر پٹیل اگر بہتر بلے بازی نہیں کرتے تو شاید دلی کی ٹیم دو سو چوبیس رن کا بڑا سکور نہیں کھڑا کر پاتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ریشپنت اور اکشر پٹیل کو اسی طریقے سے بہتر پردرشن آگے بھی کرنا چاہیے جو ٹیم کے لیے کافی زیادہ مہتفپونڈ بھومی کا ادا کر سکتے ہیں ایسے میں دونوں کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر ریشپنت نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی ہے انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی ٹیم کے لیے کپتان کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو اپنی طوفانی پردرشن کے چلتے مضبوطی دلائی ہے جس کے چلتے دلی کی ٹیم نے اس میچ میں سب ہی کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپنت جس پرکار سے بلے بازی کر رہے ہیں اس طریقے کی بلے بازی تو ہماری پاکستان کی ٹیم کا کوئی بھی بلے باز ابھی تک نہیں کر رہا ہے ایسے میں مجھے فیلال کے استحتیم میں ریشپنت تو پاکستان کے بلے بازوں کا بھی باپ لگ رہا ہے ایسے میں ان کو ورلڈ کپ ٹیم میں شامل ضرور کیا جائے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ریشپنت کو ٹی ٹی ورلڈ کپ کے اندر بھارتیے ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے یا نہیں اپنی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں